اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی غزائف چینل آیا آپ کے لئے رحمتوں کا دن جمہت المبارک کا ایک ایسا عمل کہ سات سیکنڈ کے اس چھوٹے سے وظیفے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی آپ کی کروڑوں حاجات پوری ہو جائیں گی آپ یہ عامل کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں اللہ کی ذات حل فرما دے گا اور آپ وہ چیز آپ کو ملے گی جو آپ چاہتے ہو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ چھے دس نہیں بیس نہیں بلکہ کروڑوں حاجات آپ کی اللہ کی بھارگاہ میں قبول ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے یہ ہے دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی حاجتیں پوری کر دو میرے بندے کی جو کے پرسوں سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے میرے بندے کی تمام خواہشیں پوری کر دو لہٰذا آپ لوگ بھی یہ عامل کریں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اور جمعہ المبارک کا دن جو بہت ہی زیادہ مبارک اور ببرکت ترین دن ہے اس دن کسرت سے درود پاک پڑھیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایک کیرات عجر لکھتا ہے اور کیرات اہود پہاڑ جتنا ہے تو سلطانی حرمین رحمت کونین نانائی حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے وہاں یاسین پڑھے یاسین میں جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا تو ہر جمعہ المبارک کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے الحمدللہ عزوجل یاسین شریف میں پانچ رکوع تراثی آیات سات سو انتیس کالمات اور تین ہزار حروف ہیں تو انشاءاللہ تین ہزار مغفرتوں کا ثواب ملتا ہے اور اس دن جو شخص سورہ کحف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے اب جمعہ المبارک کی سنتیں کیا ہیں جمعہ المبارک نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا مسواک کرنا اچھے اور سفید کپڑے پہننا تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے مفسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمی یارخہ نائمی فرماتے ہیں بعض علمائی کرام فرماتے ہیں غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے لہٰذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑو مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں ہے اب اگر وہ جمعہ کی دن غسل کریں گی بہنیں تو ان کو ثواب ملے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائی ہوئے ہو اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا یہ حاضر آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائیں ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے کہ صرف سات سیکنڈ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گا اور اس کے علاوہ جو بندہ دل سے مانگتا ہے قلب سے مانگتا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے جھولیاں پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں مرادیں پوری کر دیتا ہے آج کا جو میرا وظیفہ ہے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے صبحوں سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے درود پاک اس کو آپ نے صبحوں سے شام تک پڑھتے رہنا ہے اور زہر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا آپ نماز کے اوقات میں یہ وظیفہ نہ بھی کر سکیں تو آپ کسی بھی وقت آپ نے باوضوح حالت میں بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنا آپ نے تنہا کسی کمرے میں ہے تنہا بالکل خاموشی ہو کوئی شور و شرابہ وغیرہ نہ ہو آپ نے وہاں پر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنی بلند آواز سے اتنی آواز کہ آپ کے دل تک اس کی آواز پہنچے ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچے آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا اللہ ایسے آپ نے ہا تک ادا کرنا ہے ہا آپ کے دل سے ادا ہو یا اللہ یہ آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یہ آپ نے اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے وظیفہ اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی آپ کی وہ مشکلات جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی جیسا کہ آپ نے آگھر چاہتے ہیں آپ کی اپنے کسی کاروبار میں آپ نے پیسہ رگانا ہے آپ نے کسی سے پیسہ لینا ہے کرز کی ادائیگی چاہتے ہیں کرز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے وہ ختم کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ فوری طور پر حل ہو جائے گا بنا کسی رکاوٹ کے اور بنا کسی پریشانی کے لین دین کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ کی ذات ہر مشکل حالات میں راستہ نکال دے گی تو یہ عامل آپ نے جمعت المبارک کے دن کرنا ہے اس جمعت المبارک آپ خود بھی یہ عامل کریں اور اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیز و آغارب کے ساتھ بھی اس عامل کو شیئر کریں اس عامل کو اگر آپ شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ تو اس کے آپ کو زیادہ سے زیادہ آجر ملے گا کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے تو جب آپ صدقہ دیں گے جمعت المبارک کے دن تو اس کا آپ کو عجب دو گناہ بلکہ تین چار پانچ چھے بلکہ کئی گناہ زیادہ آپ کو اس کا عجب دے دیا جائے گا اب میں نے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں عبد الرحمن ہیں سائیمہ چہدری ہیں خلیل احمد ہیں وسیمہ بیگم ہیں عمرین خان ہیں رحیلہ میمن ہیں نسیم خان ہیں اکرم خان ہیں ملک ہیں اور اس کے علاوہ فرزانہ عظیم ہیں محمد فرقان ہیں مائن مائن احمد ہیں اسرار شاہ ہیں ناب فاطمہ ہیں ساجد علی ہیں شانان ہیں ندا خان ہیں مریم عطیق ہیں عائشہ ہیں اور اس کے علاوہ امہ عویس ہیں جو چاہتی ہیں ان کے بیٹی کی شادی ہو جائے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور اس کے علاوہ نیت ناہید ہیں نازیہ قاسم ہیں ناہید ہیں اکرام ہیں اور ملک اکرم ہیں اور اس کے علاوہ ارزا فاطمہ ہے کمل اسمائل رضیہ سلطانہ محمد اسمائل تنویر حسین ہیں ظاہر احمد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانی حل فرمائے عمران احمد ہیں سمد خان ہیں حسن علی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیرہ ہیں سادیاں ہیں شاکر علی ہیں شاہد نظیر ہیں ساجدہ نصرین ہیں سونالی بیگم ہیں فریال امتیاز ہیں اور سحیل خان ہیں رافیہ ہیں تصمیم تاج ہیں بینگلور سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور اس کے علاوہ میرے اور بھی بہت سے بہن بائی ہیں شاہین بیگم تو میں آج یہی کوشش کروں گی کہ سب کا نام لیا جائے تاکہ کوئی دلازردہ نہ ہو مریم عباس ہیں رکسانہ جاوید ہیں سلیمان خان ہیں اس کے علاوہ رکسانہ جاوید ہیں شما شما ہیں شمس الدین ہیں نرگس بانو ہیں زینب بھی ہیں افروز ہیں شفاہ ہیں آئیشہ ہیں سمینہ شریف ہیں اور اس کے علاوہ کامران گلوری ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان نل مبارک کا مہینہ دوبارہ سے دیکھنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جمعت المبارک کے دن حج نصیب فرمائے کیونکہ جمعت المبارک کے دن اگر حج ہو تو اسے بہت بڑا حج کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جمعت المبارک کے دن حج کرنا نصیب فرمائے آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آپ کی بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس ناگہانی آفت اس کرونا وائرس سے بچائے آج ہی توبہ کرلیں ہو سکتا ہے اگلا لمحہ آخری لمحہ ہو تو آج ہی توبہ کرلیں اپنے رب کی پارکاہ میں اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ جمعت المبارکی دعاوں میں اپنا نام لکھوائیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا آفی امان اللہ